ہیلو گائز جس طرح ایم خان اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک سکیم کے بارے میں بتانے والا ہوں جو سکرین پر آپ کو یہ ویب سائٹ نظر آ رہا ہے جس کو ای بی ان انٹرنیشنل کہا جاتا ہے اس کو ای بی ان گلوبل بھی کہا جاتا ہے اس کو ای بی ان ایسٹ بھی کہا جاتا ہے تو اس ویب سائٹ کے ذریعے کس طریقے سے آپ کے ساتھ سکیم کیا جاتا ہے تو اگر آپ اس سکیم کا شکار ہو چکے آپ کے پیسے ڈوب چکے ہیں تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیا وہ پیسے ریکاور ہو سکتے ہیں یا اگر آپ ابھی سٹارٹ لینا چاہتے ہیں کسی نے آپ کو ریپر کیا ہے تو کس طریقے سے آپ کے ساتھ پراد ہو رہا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو مکمل معلومات مل جائے گی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھئے کوئی بھی حصہ سکیپ نہ کرے اور یاد رکھئے نیچے کمنٹ سیکشن میں بہت سارے لوگ آپ کو کمنٹ کریں گے کہ اگر آپ کے ساتھ پراد دھوکہ ہوا ہے اور اگر آپ کے پیسے ڈوب چکے ہیں تو ہم آپ کے پیسے ریکاور کر سکتے ہیں تو وہ ب ویب سائیڈ ہے جس کا نام ہے ای بی این انٹرنیشنل یا ای بی این گلوبل یا ای بی این ایسٹس ان لوگوں کا طریقہی واردات کیا ہے سب سے پہلے آپ کو ویڈس اپ پر یا ٹیلیگرام پر میسج کیا جائے گا اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ دیلی بیسز پر تین سو سے لے کر ساتھ ہزار یا آٹھ ہزار روپے تک دیلی کم آ سکتے ہو تو کیا آپ کمانا چاہتے ہو تو ہمارا پاکستانی جو قوم ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ بھئی لوگ لال میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بھئی میں تو کمانا چاہتا ہوں تو وہ آپ کو کچھ طریقہ بتائیں گے کہ بھئی ہمارا ٹیلیگرام ایکاؤنٹ بنا لو اور پھر ٹیلیگرام میں ہمارا جو نمائندہ ہے آپ ان سے رابطہ کر لو تو آپ ان کو میسجز کرتے ہیں اور جیسے آپ ان کو میسج کرتے ہیں تو سر آپ کو جب ویلکم کیا جاتے ہیں تو آپ کو پری میں بونس دیا جاتا ہے آپ کے ایزی پیسہ پر دو سو یا تین سو کسی کو پانی سو روپے تک بھی سنڈ کیا جاتے ہیں تو وہ یہ وہ پ پر یہ لوگ پکڑ لیتے ہیں جب آپ کو بلکل پری میں پیسے مل جاتے ہیں تو آپ تو سوچتے ہو کہ ہاں بھئی یہ تو زبردست سسٹم ہے اس سے پہلے ایک اور ویب سائٹ آ چکا تھا اور میں نے آپ کو وہ بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کےپیٹل گلوبل ڈاٹ کام یا کےپیٹل بی ایم ایش ڈاٹ کام یہ ویب سائٹ اور وہ ویب سائٹ سیم ویب سائٹ ہے اور یہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں یہ ٹائم بائی ٹائم اپنا نام چینج کرتے رہتے ہیں اور طریقہ واردات وہی پرانی ہوتی ہے تو بھئی بہتارے لوگوں نے کمنٹس کیا کہ ہمارے ساتھ سکیم ہو چکا ہے تو اگر آپ بھی اس سکیم کا بھی شکار ہو رہے ہیں یا آپ شکار ہو چکے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ آپ اس سے کس طریقے سے نکل سکتے ہیں تو بھئی سٹارٹ میں آپ کو بلکل پری میں پیسے دیا جاتا ہے پھر آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے بائنانس اکاؤنٹ نہیں بنایا تو بائنانس اک کیا کہ اگر آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اور انویسمنٹ بڑھا دو اتنے زیادہ پیسے کر لو تب ہی آپ لگا سکتے ہو تو اب اپنے پیسے بڑھانے ہوتے ہیں کیونکہ بھئی آپ کی پیچھے سے پیسے پسے ہوئے ہیں آپ اس کو نکالنے کے لیے اپنے انویسمنٹ بڑھاؤ گے لیکن جتنا ہی آپ انویسمنٹ بڑھاؤ گے یہ آپ کو کہیں نہ کہیں غلط کر کے آپ کا پیسے جو ہے وہ کبھی بھی ریلیز نہیں کریں گے اور یاد رکھیں یہ جو سسٹم ہے نا یہ جو ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے سر ایبین انٹرنیشنل ون ڈاٹ کام یا جو بھی ہے سر یہ ویب سائٹ کبھی یہ بند نہیں ہونے والا سر یہ ابھی اس کا نام چینج کر کے دوبارہ سے مارکٹ میں آئے گا دوبارہ سے اسی لوگوں کے ساتھ سکیم ہوں گا کیونکہ ابھی پچھلے دن ہوئی سر میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ capital bmh ڈاٹ کام یہ نام چینج کر کے دوبارہ آئیں گے آپ کے ساتھ دوبارہ سکیم کریں گے اور جیسے میں نے کہا تھا ویسے ہی ہوا لوگوں کے ساتھ سکیم ہوا ہے اب جن لوگوں کے ساتھ سکیم ہو چکا ہے اور وہ جس کے پیسے پس چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی توڑی سے میں نے انویسمنٹ بڑھانی ہے ادروائز میرا جو ویڈا ہے وہ تو نہیں لگے گا تو بھئی آپ نے پیسے بڑھانے ہیں یا نہیں اور انویسمنٹ کرنی ہے یا نہیں تو میں آپ کو ہنڈرڈ پرسن شور کر کے بتاتا ہوں کہ سر اگر آپ جتنی بھی انویسمنٹ بڑھائیں گے نا یہ پیچھے تو ویسے بھی پس چکے ہیں آگے اور اگر آپ اور انویسمنٹ کریں گے تو سر کچھ نہیں ملنے والا بہتر یہی ہے کہ جو پرانے پیسے پس چکے ہیں اس کو بھول جائے اور انویسمنٹ نہ کریں اور جو نیو یوزر سر آپ یہاں سے اگر آپ نے بونس لیا ہوا ہے ویلکم تو ویلین گوڈ آگے اور انویسمنٹ نہ بڑھائے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سر سٹارٹ میں جب آپ تھوڑی سی انویسمنٹ کرتے ہو تو یہ لوگ آپ کو ویڈرا بھی دے دیتے ہیں لیکن نیکس ٹائم جب آپ تھوڑا سا اپنی انویسمنٹ بڑھا دیتے ہو اور آپ پھر آپ کو سٹاپ کرتے اب وہ لوگ جن کے بہت زیادہ پیسے یہاں پر پس چکے اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے اپنے پیسے نکالنے ہیں اس کا کوئی طریقہ بد ادا دو تو سر کمنٹ سیکشن میں بہت سارے سکیمرز آئیں گے کمنٹ کریں گے کہ بھئی پلانہ بندے نے میرے اتنے زیادہ پیسے تو جو ڈوب چکے تھے بند ہو چکے تھے سر تو اس نے میرے پیسے ریکاور کر دیے سر ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے یہ بھی وہ سکیمرز ہیں جو آپ کے ساتھ سکیم کریں گے آپ کو کہیں گے کہ میں آپ کا جو پیسے ہے وہ ریکاور کر سکتا ہو آپ مجھے اتنا پیمنٹ کرو تو بھئی آپ کے اگر پانچ سو روپے پانچ سو ڈالرز یہاں پر پس چکے تو آپ دس بیس ڈالر ان لوگوں کو دے دیں گے کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے دس بیس ڈالر لے لو لیکن میرے پیسے واپس کر لو لیکن وہ دس بیس ڈالر لے کے آپ کو بلوگ کر دیں گے کیونے سے آپ نے بالکل احتیاط کرنی اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پاکستانی ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے مجھے پیمنٹ ہو چکا ہے تو کیا میں کچھ کر سکتا ہوں سر اگر آپ چاہے تو اپ آئی اے میں آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں لیکن سر یہ پہلی بار نہیں ہے جو پاکستان میں لوگوں کے ساتھ سکیم ہو رہا ہے یہی پاکستانی بینک ہوتے ہیں یہی پاکستانی ایزی پیسہ جیس کیش اکاؤنٹ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ سکیم ہوتے ہیں تو اگر آپ یہاں پر کمپلینٹ کر بھی لیتے ہیں تو کچھ نہیں ہونے والا وجہ ہے اگر آپ اپ آئی اے میں کمپلینٹ کرنا چاہتے ہو تو کر بھی لو لیکن یہ جو ایزی پیسہ جیس کیش اکاؤنٹ ہوتے ہیں یہ پیک نمبر سے بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو لوگ ہوتے یا تو مرے ہوئے ہوتے یا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بھئی کسی دکاندار نے کسی کے ساتھ سکیم کر کے اس کے نام پر ایزی پیسہ جس کیش اکاؤن بنائے اور اسی طریقے سے یہی اکاؤن جو ہوتے ہیں نا سر یہ لوگ یہ یوز کرتے ہیں تو میرے خیال سے اس کا کوئی حل نہیں ہے کیونکہ یہ پاکستان میں پہلی بار نہیں ہے اسے پہلے بھی بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ سکیم ہو چکے یہاں پر ایک اور سسٹم ہے سر وہ یہ ہے کہ جب آپ سپورٹ پر کلک کرتے ہیں نا اور ان کے ٹیلیگرام پر کلک کرتے ہیں تو سر یہاں پر یہ جو اس کا ایکاؤن ہے وہ ویریپائیڈ ہے تو بہت سارے لوگ اس میں بھی آ جاتے ہیں یا دھوکہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی کوئی ویریپائیڈ ایکاؤن ہے تو اسی لئے یہ سسٹم صحیح ہوگا تو جو نیوم یوزرز ہیں سر میں ان کو یہی گزارش کروں گا کہ بھئی ایک ڈالر کا بھی یہاں پر انویسمنٹ نہ کرو آپ کے پیسے پس جائیں گے پھر آپ روئیں گے آپ کہیں گے بھئی میرے ساتھ سکیم ہوا ہے اور جو پرانے یوزرز ہیں ان کے ساتھ اگر سکیم ہو چکا ہے تو سر جو ہو چکا ہے وہ تو ویسے بھی ہوا ہے اب آگے نیکس ٹائم اگر آپ کہی بھی انویسمنٹ کرتے ہو تو آپ نے سوچنا ہوگا اپنے سوچ سمجھ کے قدم رکھنا ہے اگر آپ واقعی میں آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو سر اگر آپ کے پاس بائنانس اکاؤن اگر آپ یہاں پر ارننگ کر رہے تو آپ کے پاس ویسے بھی بائنانس اکاؤن ہے اگر آپ کے پاس بائنانس اکاؤن نہیں ہے تو رسکرپشن میں بائنانس اکاؤن کا لنک مل جائے گا ویڈیو دیکھئے بائنانس اکاؤن بنائیے ٹریڈنگ سیکھئے سپورٹ ٹریڈنگ کر لے اور میں نے ایک ریسنڈ ایک ویڈیو بنائی ہے کہ کس طریقے سے آپ موک ٹریڈنگ جو ڈیمو ٹریڈنگ ہے وہ کس طریقے سے کر سکتے آپ ہمارا ویڈس اپ گروپ جائن کر کے آپ بلکل پری میں جو ہے وہ کورس لے سکتے کہ کس طریقے سے ٹریڈنگ کیا جاتا ہے تو ٹریڈنگ سیکھئے انشاءاللہ وہاں سے آپ کو بہت زیادہ پائدہ ہوگا اور یہ جو آپ کے پیسے ہیں یہ تو چلے گئے لیکن دعا ہے کہ انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ کے ساتھ ایسا کوئی سکیم نہ ہو تین کیو سو مچ اللہ حافظ